ایسے انسان سے دور ہی رہنا جو آپ کے ساتھ رہ کر بس اپنا کام نکالنا جانتا ہو اب تو بھروسے سے بھی بھروسہ اٹ گیا ہے کیونکہ جس پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا اس کو بھی بھروسہ توڑتے دیکھا ہے یہ قسمیں یہ وعدے سب جھوٹ ہوتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ قسم وہی کھاتے ہیں جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا آپ کو دوخہ دے سکتا ہے پر آپ کی محنت آپ کو کبھی دوخہ نہیں دے گی آپ ایسے شخص کو چنیں جو آپ کو پیار کرتا ہو نہ ہی آپ اس سے پیار کرتے ہوں آپ زیادہ خوش رہو گے دوشتوں کی بھلائی کبھی نہیں کرنی چاہیے بچو سے آپ پیار بھی کریں گے تو بھی وہ ڈنک ہی مارے گا کسی کے لیے ہمیشہ اویلیبل مت رہو نہیں تو لوگ آپ کو فالتو سمجھنے لگتے ہیں اپنی کمزوریوں کو کسی کو مت بتانا نہیں تو لوگ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں جنہیں ادھار لینے اور دوسروں سے احسان لینے کی عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ تناؤں میں گھرے رہتے ہیں جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہ لیں کیونکہ جلد بازی میں لیا گیا فیصلہ اکثر غلط ہو جاتا ہے جس کو جو کہنا ہے کہنے دو ان کو ہم نہیں وقت جواب دے گا قاتل اگر کوئی دشمن ہوتا تو افسوس نہیں ہوتا میری پیٹ پر لگا وہ خنجر میرے اپنوں نے ہی گھوپا تھا وقت کے ساتھ سب بدل جاتے ہیں پیار پیار اور حالات بھی کیوں بھروسہ کرتا ہے تو گیروں پر جب چلنا ہے خود اپنے پیروں پر غلط کا ویرود اور سچ کا سمرتھن کرنے والا اکیلا ضرور ہو سکتا ہے لیکن کمزور نہیں جو وقت پر کام آ جائے وہی اپنا ہے بس خون کے رشتے ہونے سے ہی کوئی اپنا نہیں ہوتا انسان اگر چاہے تو اپنے بھاگیا کو بھی بدل سکتا ہے بس اس کے پاس وہ جذبہ ہونا چاہیے آپ تب تک اچھے ہیں جب تک سامنے والے کو آپ کی ضرورت ہے جیسے ہی آپ کی ضرورت ختم آپ کی اچھائی بھی ختم ہو جاتی ہے اگر جیون میں شانتی بانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے من کو شانت کرو سچا جیون ساتھی وہی ہوتا ہے جو اچھے اور برے دونوں وقت میں آپ کے ساتھ ہو مورخوں سے کبھی بھی میٹھے وچن کی امید مت رکھو کیونکہ کوئے کی آواج کبھی کوئیل جیسی نہیں ہو سکتی کرودھ میں کمزور انسان بھی اپنے سے مجبوط انسان سے دو چار ہاتھ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا پھر پرنیام چاہے جو بھی ہو اگر آپ کا حوصلہ مجبوط ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی یہ اچھائی ہی ہے جو انسان کو زندگی میں ویست رکھتی ہے نہیں تو انسان زندگی سے بھی اونک جائے ویسے تو سبھی ایک دوسرے سے خوب لڑتے ہیں لیکن جہاں اپنے حق کے لیے لڑنا ہو وہاں کمزور ہو جاتے ہیں کام کو بیچ میں ادھورہ چھوڑے کی عادت ہی آپ کو زندگی میں پیچھے رکھتی ہے کوئی بھی کام ہو چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا بس اسے کرنے کی لگن ہونی چاہیے اپنی گلتی بھی ماننا سیکھو کیونکہ ہمیشہ سامنے والا ہی گلت نہیں ہوتا آپ کا اچھا سواستہ ہی آپ کی خوشی کا مکھا آدھار ہے لکش بھلے ہی چھوٹا رکھو پر اسے پورا کرنے کا سنکل ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے منزل ہمیشہ سیدھے اور لگاتار چلنے سے ملتی ہے جیون میں اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو اچھاؤں کا تیاغ کر دو کیونکہ اچھائے ہی آپ کے ہر دکھ کا کارن ہے تم پروہ کرنا چھوڑ دو لوگ تمہیں تکلیف دینا چھوڑ دیں گے سچا پیار اکثر دوخے باج لوگوں سے ہی ہوتا ہے حد سے زیادہ کسی کو پیار دے کر دیکھو وہ آپ کی قدر کم نہ کر دے تو کہنا جو لوگ دل کے سچے ہوتے ہیں زندگی ان کا ہی سب سے زیادہ امتحان لیتی ہے بھول جاتے ہیں اکثر وہ لوگ ہمیں جن کے لیے ہم پوری دنیا کو بھول جاتے ہیں حق کے لیے لڑنا سیکھو کیونکہ جو شانت اور چپ رہتا ہے اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا کمیاں تو مجھ میں بھی ہے کیونکہ ہر کسی پر بنا سوچے ہی وشواس کر لیتے ہیں زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے پیار جو بھی چکلے وہ مر مر کے جیتا ہے تمہیں چاہنے والا جب تمہیں وقت دینا ہی بند کر دے تو سمجھ دینا کہ اب وہ تمہارا نہیں رہا ہم تو ہستے ہیں دوسروں کو ہسانے کے لیے برنا دل پر زخم اتنے ہیں کہ رویا بھی نہیں جاتا بہت بھیڑ تھی لوگوں کی زندگی میں مطلب نکلتا گیا مطلب ہی نکلتے گئے لوٹ آئیں گی خوشیاں ابھی گموں کا شور ہے سمجھ کر رہنا دوستوں یہ امتحانوں کا دور ہے جروری نہیں کسی بڑی چیز سے ہی بڑے گھاو ہو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اکثر گہرے زخم دے جاتی ہیں اس انسان سے محبت کرنا روز مرنے کے برابر ہے جسے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم جن کے لیے ساری حدیں توڑ دیتے ہیں اکثر وہی لوگ ہمیں حد میں رہنا سکھا دیتے ہیں کسی سے پیار کرو تو کوئی امید مت رکھو تکلیف پیار کرنے سے نہیں امید رکھنے سے ہوتی ہے یہاں زندگی کا بھروسہ نہیں اور تم لوگوں سے امید لگا کر بیٹھے ہو جو ہمارے جذباتوں کی قدر نہیں کرتے ان کے پیچھے پاگل ہونا پیار نہیں بے وکوفی ہے ترقی اتنی ہوئی ہے کہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگوں کو ہم سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اور بے شرم ہم اتنے ہوئے ہیں کہ پاس بیٹھے اپنوں کی نہ تکلیف دکھتی ہیں اور نہ محسوس ہوتی ہیں جب چن لینے کا وکلپ ہی نہ ہو تو چھوڑ دینا بھی ایک وکلپ ہوتا ہے عشق اور الیکشن میں جو وعدے ہوتے ہیں نہ اسے مطلب نکالنا کہتے ہیں آپ کسی کو آسانی سے مت مل جانا نہیں تو لوگ آپ کو سستا سمجھ لیں گے اگر فطرت ہماری سہنے کی نہ ہوتی تو تمہاری حمد کچھ کہنے کی نہ ہوتی جس دن کوئی عادت بن جاتا ہے نا اس دن سے وہ انسان تمہیں کبھی بھی برباد کر سکتا ہے جیسے ابلتے پانی میں کبھی پرچھائی نہیں دکھتی ٹھیک اسی طرح بے چین من سے کبھی کوئی سمسیا کا حل نہیں ملے گا اسی لیے شانت ہو کر دیکھئے آپ کو اپنی ہر پریشانی کا حل ملے گا کسی کا ہاتھ تب ہی پکڑنا جب آپ اس کا ساتھ ہمیشہ نبھا سکو جو مل رہا ہے تمہیں وہی تمہارے لیے بہتر ہے یہ تم نہیں جانتے پر دینے والا پکھو بھی جانتا ہے اے خدا تو بے شک مجھے اکیلا رکھ لیکن ان لوگوں سے کبھی مت ملانا جو آتے ہیں اور ہماری بھاؤناوں سے کھیل کر چلے جاتے ہیں غلطیاں بھول اور ٹھوکریں انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہیں مت کر یقین یہاں پل بھر کی ملاقات پر ضرورت نہ ہو تو لوگ یہاں سالوں کے رشتے بھول جاتے ہیں جہاں اپنوں کے سامنے ہی اپنی سچائی ثابت کرنی پڑے وہاں ہم برے ہی ٹھیک ہیں جنہیں گھان ہیں انہیں گھمنڈ کیسا اور جنہیں گھمنڈ ہیں انہیں گھان کیسا کون اپنا ہے کون پر آیا ہے اس برے وقت نے مجھے سب پتایا ہے دنیا کا بوجھ دل سے اتار دے چھوٹی سی زندگی ہے ہس کر گزار دے پریشانی میں جو انبھاؤ اور سیکھ ملتی ہے وہ سیکھ دنیا کا کوئی بھی سکول نہیں دے سکتا ہے اگر کوئی آپ کو برا کہے تو دل پہ مت لینا کیونکہ ایسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جسے سب اچھا کہیں آپ تو سب اپنے ہی دھوکھا دیتے ہیں دشمنوں کی بات ہی کیا کریں محبت کی اپنی ہی بچکانی زد ہوتی ہے چک کرانے کے لیے بھی وہی چاہیے جو رولا کر گیا ہو اس دنیا میں سب سے وزندار چیز مطلب ہے جس کے نکلتے ہی بڑے سے بڑا رشتہ ہلکا ہو جاتا ہے کیا کرو گے اب میرے پاس آ کر تم نے کھو دیا ہے مجھے بار بار آج ماہ کر جس انسان کو ہم بہت پیار کرتے ہیں زندگی میں وہی انسان ہمارا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ وہ انسان جانتا ہے کہ ہماری کمزوری کیا ہے اتنے سمجھدار بنو کہ کسی کو ماف کرو لیکن اتنے بے وکوف مت بنو کہ دوکھا دینے والے پر دوبارہ وشواس کر بیٹھو جب کوئی سمجھے ہی نہ تو اسے سمجھانے کی ضرورت ہی کیا جب کوئی مانے ہی نہ تو اسے بتانے کی ضرورت ہی کیا جن رشتوں میں ایک دوسرے کی فیلنگز کی رسپیکٹ ہی نہیں قدر ہی نہیں تو ان رشتوں کو جبردستی کھیچنے کی ضرورت ہی کیا جیت کس کے لیے اور ہر کس کے لیے زندگی بھر کی یہ تقرار کس کے لیے جو بھی آیا ہے وہ جائے گا ایک دن پھر انسان کو اتنا اہنکار کس کے لیے جس کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا یقین مانیے اسے کسی ایک سے بہت فرق پڑتا ہے سچے دل سے کسی ضرورت مند کی مدد کر کے دیکھو اگر دل کو سکون نہ ملے تو کہنا جسے جانا ہے اسے جانے دو وہ اگر آج رکھ بھی گیا تو کل چلا ہی جائے گا کوئی تو ایسی بات کرو جس سے پتا چلے کہ تم میرے ہو کسی کو اگنور کرنے میں اور بیزی رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے جنہیں سپنے دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے اور جنہیں سپنے پوری کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے خوبصورتی اس میں نہیں کہ ہم کیسے دیکھتے ہیں بلکہ خوبصورتی اس میں ہے کہ ہم دوسروں سے کیسا وہوار کرتے ہیں خود خوشی سویکار کرنے والا سماج خود کی خوشی سے کی گئی شادی کبھی سویکار نہیں کر پاتا کسی کی اگر عادت دیکھنی ہے نا تو اسے عزت دو اور کسی کی اگر فطرت دیکھنی ہے تو اسے آزادی دو مجھے کمزور سمجھنے کی گلتی مت کرنا میں پیار اور وار وقت آنے پر دونوں کرنا جانتا ہوں خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی کچھ درد ہی ایسے ہوتے ہیں جو آواز تک چھین لیتے ہیں چہرہ صاف دل میں داغ موپر آب اور پیچھے سام بس یہی دنیا کا سچ ہے وقت رہتے ہی خود کو بدل لینے میں بھلائی ہے کیونکہ اگر وقت نے بدلا تو بہت تکلیف ہوگی آج کے دور کا وہی رب ہے جس کے پاس پیسہ اور پد ہے آج رشتے کا دوسرا نام پیسہ بن گیا ہے کرم کتنے بھی گندے کیوں نہ ہو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کی انپڑتا آپ کے برے کرم آپ کا برا وہوار سب کچھ ماف کر دیا جائے گا یہ کلیوگ ہے صاحب یہاں برو کے ساتھ برا ہو یا نہ ہو پر اچھو کے ساتھ برا ضرور ہوتا ہے کچھ لوگ مطلب کے لیے ہی ہر رشتہ جوڑتے ہیں اپنا کام بنا کر سچے لوگوں کا دل توڑتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ چالا کوئی نہیں پر حقیقت میں وہ خود اپنی قسمت فوڑتے ہیں اگر انہیں جانا ہے تو جانے دو کیوں پگڑ کر رکھنا ہے رشتوں میں پیار اچھا لگتا ہے بیک مانگنا نہیں ایک بار جب آپ کو لگے کہ آپ کسی کے دورا ٹالے جا رہے ہیں تو انہیں پھر کبھی پریشان مت کرو ایک حد تک ٹوٹ جانے کے بعد انسان اپنے حق میں آئی خوشیاں بھی دھکرا دیتا ہے جنہوں نے آپ کو کشٹ دیا ہے کشٹ تو انہیں بھی ملے گا اور وشواس رکھنا آپ کو یہ دیکھنے کا موقع بھی ملے گا اپنا وہ ہوتا ہے جو کسی اور کے لیے آپ کو نظر انداز نہ کرے ارے قدر کرنی ہے تو جیتے جی کرو ارثی اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں جب چاپ سہتے رہو تو آپ اچھے ہو اور اگر آپ بول پڑو تو آپ سے برا کوئی بھی نہیں ہے ہر رشتے کی الگ الگ سیمائے ہوتی ہیں لیکن جب بات آتم سمانتی ہو تو وہاں رشتہ ختم کر دینا ہی صحیح ہوتا ہے سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور امیدیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں اسی لیے اپنی طاقت کے بل پر جینا شروع کرو کیونکہ آپ سے اچھا ساتھی اور ہمدرد آپ کا اور کوئی نہیں ہو سکتا قسمت اور اپنوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ دونوں کبھی بھی پلٹ سکتے ہیں نرم دل کے لوگ جلدی رو پڑتے ہیں جلدی روٹ جاتے ہیں پھر جلدی سے مان بھی جاتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ایسے لوگ رب کو بہت پسند آتے ہیں امید کرنا غلط نہیں ہوتا پر ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم غلط لوگوں سے امید لگا بیٹھتے ہیں شبد کا بھی ایک اپنا سواد ہے بولنے سے پہلے کچھ چکھ لینا چاہیے اگر خود کو اچھا نہ لگے تو دوسروں کو کیسے اچھا لگے گا دل تو ابھی بھی زندہ ہے بس اب فیلنگز مر گئی ہیں کر دیا آزاد ان کو جو ہمارے دل میں رہ کر باپ کسی اور کے دیکھتے تھے جس انسان نے دکھ میں خوش رہنا سیکھ لیا سمجھ لینا کہ اس انسان کی زندگی سفل ہو چکی ہے زندگی میں آپ مسکرانہ سیکھ لو رونا تو لوگ سکھا ہی دیں گے وہ لوگ آخر میں چھوٹ ہی جاتے ہیں جن سے ہم حد سے زیادہ جھڑ جاتے ہیں جس دن آپ کسی کو اپنی عادت بنا لیتے ہو اس دن سے وہ انسان تمہیں کبھی بھی برباد کر سکتا ہے عشق اتنا ہی کریں زندگی میں کہ آپ کی سلف رسپیکٹ کا مزاک نہ بنیں معنی محبت ضروری ہے لیکن عزت سے زیادہ کبھی بھی نہیں خوبصورت ہونا ضروری نہیں پر کسی کے لیے ضروری ہونا بہت خوبصورت ہوتا ہے جسم پر زخم دے دوگے تو چلے گا لیکن آتم سمان پر خروچ بلکل بھی برداشت نہیں ہے کھل کر جینا ہو تو کبھی کسی پہ مت مرنا یہ محبت کا نیا دور ہے جہاں آج آپ ہو وہاں کل کوئی اور ہے زندگی موہ سے شروع ہوتی ہے اور موہ بھنگ ہونے پر ختم ہوتی ہے کسی کو فورس مت کرو کہ وہ تمہیں یاد کرے کچھ دن خاموش رہ کر دیکھو کہ اس کی لائف میں آپ کی کتنی ویلیو ہے ایک بات بولوں آپ کسی کو ہرٹ کرو اور وہ خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہ کچھ سے بھی زیادہ آپ کو پیار کرتا ہے سہنا چاہیے موقع پر کہنا بھی چاہیے اور زندگی میں شانتی کے ساتھ رہنا بھی چاہیے اپنی جھوپنی میں راج کرنا دوسروں کے محل میں گلامی کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے پرشنسا سے پگھلنا مت کروچ سے جلنا مت اور اپنی برائی سے ابلنا مت اور کسی کے میٹھے شبدوں میں فسلنا مت اکیلا رہنا بہت صحیح ہے بجائے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کے جو آپ کی قدر نہیں کرتے کون کہتا ہے کہ میں پسند نہیں کسی کو مسیبتوں سے پوچھو کہ وہ مجھے کتنا چاہتی ہیں اپنے دکھ میں اپنا سارتھی آپ خود بنیئے کیونکہ اس یوگ میں کوئی کرشنا نہیں ملے گا جو اپنا ہے ہی نہیں اس پر حق کیا جتانا جو تکلیف نہ سمجھے اسے درد کیا بتانا سنبھل کر چل نادان یہ انسانوں کی بستی ہے ارے یہ تو رب کو بھی آجماع لیتے ہیں پھر تیری کیا ہستی ہے قدر کیا کرو ان کی جو آپ کے بے رکھے ویہوار کے بعد بھی آپ سے پیار سے بات کرتے ہیں سمجھ رہتے پوچھ لیا کرو کہ کیسے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پوچھنا پڑ جائے کہ یہ کیسے ہو گیا امید زندہ رکھیے صاحب دیکھنا آج ہسنے والے کل تالیاں بجائیں گے جو ہر کسی پہ مر جائے وہ مر ہی جائے تو اچھا ہے جاتی صرف دو ہی ہیں استری اور پرش اور دھرم صرف ایک ہی ہے انسانیت باقی سب پاکھنڈ اور دھندہ ہے آپ کی زندگی میں تب تک کچھ نہیں بدلے گا جب تک آپ خود کو نہیں بدلو گے بھروسہ رکھو ہم جب کہیں کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب ہمارے لیے بھی کہیں کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے صبح ہونے تک فولوں کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ مندر جانا ہے یا قبر پر اسی لیے زندگی جیسی بھی ہے اس سے ہس کھیل کر جیا کرو کیونکہ چنتہ کر کے آپ کچھ نہیں بدل پاؤگے کیا آپ معاف کر پاؤگے اسے جس نے آپ سے پیار تو کیا پر آپ کا ساتھ نہیں دیا ہیرے کو پرکھنا ہے تو اندھیرے کا انتظار کرو دھوپ میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمکنے لگتے ہیں اس کا وعدہ بھی عجیب تھا کہ جندگی بھر ساتھ نبھائیں گے میں نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ محبت کے ساتھ یا یادوں کے ساتھ کیجئے اپنی نگاہوں کو ایک چہرے پہ پابند ہر صورت پر لٹ جانا تو ہی نے وفا ہوتی ہے طاقت کی اصلی پاور اس کو چھپانے میں ہے نہ کی دکھانے میں ہے بھروسے میں اتنے بھی اندھی مت بنو کہ پاس والے کا اصلی رنگ ہی آپ کو دکھائی نہ دے جو وفادار ہوتے ہیں وہ ہر کسی کے دیوانے نہیں ہوتے نبھانے والے ہی تو نہیں ملتے چہانے والے تو ہر موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں اچھے لوگوں کی پرکشہ کبھی مت لیجئے کیونکہ وہ پارے کی طرح ہوتے ہیں جب آپ ان پر چوٹ کرتے ہیں تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں لیکن فسل کر چپ چاپ آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں یاد رکھنا ضرورت سے زیادہ اچھے بنوگے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤگے جو آپ کے جذباتوں کی قدر نہ کرے اس کے پیچھے پاگل ہونا پیار نہیں بے وکوفی ہے چہرہ کیا بیان کرے گا دانستہ ہماری جو دل پہ گزری ہے وہ دل ہی جانتا ہے ہر رشتے میں امرت برسے گا شرط صرف اتنی ہے کہ شرارتیں کرو ساجشے نہیں کچھ نصیبی میں بس ایک ہی عیب ہے کہ وہ بد نصیبوں کے گھر نہیں آتی کچھ لوگ آپ سے صرف اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں جہاں ان کا مطلب ختم ہو جاتا ہے وہاں ان کا پیار بھی ختم ہو جاتا ہے لوگ چرانے لگے ہیں شائریاں میری گزارش ہے کبھی میرا درد بھی چراؤ کر دیکھو بڑا آدمی بننا اچھی بات ہے لیکن اچھا آدمی بننا بڑی بات ہے کچھ ادھورا پن تھا جو پورا ہوا ہی نہیں کوئی میرا تھا جو کبھی میرا ہوا ہی نہیں تھوڑی بہت کمیاں بھی ضروری ہے انسان ہو تو انسان لگنا بھی ضروری ہے سچے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی گلتیوں کو سہن کرنے میں ہے کیونکہ بینا کمیوں کا انسان دھوننے نکلوگے تو زندگی میں اکیلے رہ جاؤ گے آج تیری یادوں کا کھجانہ بیچ پاتے ہم ہماری بھی گنتی آج امیروں میں ہوتی کچھ پنے کیا فٹے زندگی کی کتاب کے زمانے نے سمجھا ہمارا دور ہی ختم ہو گیا کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا یہاں آپ کو لڑنا بھی خود ہے اور سنبھلنا بھی خود ہے آپ جتنا ڈروگے لوگ آپ کو اتنا ہی ڈرائیں گے اور اگر آپ ہمت کروگے تو بڑے بڑے بھی آپ کے آگے سر جھکائیں گے کامیاب ہونے کے لیے ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے ایک وہ جو تمہیں پیچھے کھچتا ہے اور ایک وہ جو تمہیں آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے زندگی میں اگر خوش رہنا ہے تو پہلے انہیں بھول جاؤ جو آپ کو بھول گئے ہیں جتنا سچا عشق ہوگا درد اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنی کم امید رکھوگے آپ زندگی میں اتنا ہی خوش رہوگے اگر کسی کے سوابیمان پر بار بار ٹھیس پہنچائی جائے تو رشتہ کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو آخر میں ٹوٹ ہی جاتا ہے بہترین انسان اپنی سچی باتوں سے جانا جاتا ہے اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی رکھی ہوتی ہیں باہر سے شانت دکھنے کے لیے اندر سے بہت لڑنا پڑتا ہے تجھ سے دور جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا پر ہم رکتے بھی آخر کیسے جب تو ہی ہمارا نہ تھا ناراضگی تو تب رہے گی نا جب ہم نظر آئیں گے اگر ہم کھو گئے تو کبھی مل نہیں پائیں گے پہلے خود پر دھیان دو پھر وقت ملے تو ہمیں گیان دو وہ مطلب سے مل رہے تھے اور ہم نے مطلب ہی ختم کر دیا برا وقت ایک ایسی تجوری ہے جہاں سے سفلتا کے ہتھیار ملتے ہیں آپ ان کے لیے جینا سکھو جو آپ کے لیے مرنے کو بھی تیار ہوں آپ کو کتنے لوگ پہچانتے ہیں اس کا کوئی مہتو نہیں ہے مگر کیوں پہچانتے ہیں اس کا مہتو ہے اچھا سوچو گے تو اچھا ہوگا برا سوچو گے تو برا ہوگا آپ وہی بنتے ہیں جو آپ دن بھر سوچتے ہیں اس لیے زندگی میں ہمیشہ اچھا سوچو دل بڑا ہونا چاہیے باتیں تو سب بڑی بڑی کر لیتے ہیں راجہ کی طرح جینے کے لیے گلاموں کی طرح مہنت کرنی پڑتی ہے مت سونا کسی کی گود میں سر رکھ کر کیونکہ جب وہ چھوڑتا ہے تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی دوسروں پر کابو کرنا اصلی طاقت نہیں ہے خود پر کابو کرنا اصلی طاقت ہوتی ہے صرف ہنر ہونے سے کچھ نہیں ہوتا سفلتا کو پانے کے لیے آپ کو اپنے ہنر کا استعمال کرنا پڑے گا نہ نفرت ہے اب ان سے نہ محبت بچی ہے نہ انتظار ہے اب ان کا نہ کوئی شکایت بچی ہے ہوئی ہوئی چیز کو یاد مت کرو اور جو ملا ہے اسے برباد مت کرو ہماری ہار اس میں نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ہمیں نہیں پہچانتا ہماری ہار اس میں ہے کہ ہم خود خود کو نہیں پہچانتے ہاموشی ہی بہتر ہے کیونکہ باتوں سے ہی باتیں بگڑ جاتی ہیں موت سے پہلے بھی ایک موت ہوتی ہے بچھڑ کر دیکھو ذرا ایک بار اپنی محبت سے